اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل بی ایس نورٹس پارک جوز اینڈ سکولرشپ آج کی ویڈیو میں ہم نے پبلک سیکٹر ارگنیزیشن جوز 2022 کے اپلائی کی ریٹیلز دیکھنی ہے اب میتھر دیکھنا ہے کہ ہم نے اس میں کیسے اپلائی کرنا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم اس کی ریٹیلز جانیں گے تو اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے پڑھا ہو پارک.com ویب سائٹ اوپن کر لینی ہے جس کا لینک بھی میں نے آپ کے ساتھ ڈسکرپشن میں شیئر کر دیا ہے آپ وہاں سے بھی ویب سائٹ اوپن کر سکتے ہیں تو اب ہم جلتے ہیں ویڈیو کے طرف پلیز اس سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی نیو ویڈیوز جوب ریلیٹیڈ سکولرشپ ریلیٹیڈ آپ تک پونٹی رہیں اور آپ نیو جوبز اور سکولرشپ سے اپڈیٹ رہیں تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو یہ جوبز ہیں پبلک سیکٹر اوگنائزیشن میں فیڈرل گورنمنٹ پبلک سیکٹر اوگنائزیشن کے طرف سے یہ اناؤنس کی گئی یا ملٹیپل ویکنسیز ہیں ان کی ڈیٹیل سیکھ لیتے ہیں ایٹین دسمبر کو یہ اناؤنس ہوئی ہیں لوکیشن اسلام آباد ہے ایڈوکیشن اس کے لیے ریکوائر ہے میٹرک انٹرمیڈیٹ گریجویشن لاسٹ ایٹ اس میں اپلائے کرنے کی ایٹین جنوری ہے ٹوٹل ویکنسیز ایٹ ہیں پبلک سیکٹر اوگنائزیشن ڈیپارٹمنٹ ہے اڈریس مینسن کیا ہوئے اسسٹنٹ ایریکٹر ایچ ایر پی او باکس 1169 اسلام آباد جو ویکنسیز ہیں وہ ہیں سٹینیو ٹائپیسٹ ڈرائیورز ڈسپیچ رائیڈر کی نائب کاسید اور خاکرو نیکس یہاں سے ہم نے اپلیکیشن فرم ڈاؤنڈورڈ کرنا ہے پہلے ہم اس کا ایڈورٹائزمنٹ وغیرہ دیکھ لیتے ہیں جو ڈاکومنٹس ہمیں ریکوائر ہیں اس کے لیے وہ ہیں ایک سین ایسی کوپی ڈومیسل کی کوپی اکیڈمیکس کوپیز جو آپ کے سرٹیفکیرز ہیں ڈگریز ہیں ان کی کوپیز اور ایکسپیرینس کوپیز ایکسپیرینس سرٹیفکیرز جو آپ کے پاس ہیں ان کی کوپیز پھر یہاں پہ پھر ایجیس مینشن ہے تو اب دیکھ لیتے ہیں سٹینو ٹائپسٹ کے لیے بھی یہ تعلیمی قابلیت بتائی ہوئی ہے ڈرائیور کے لیے ایف اے ڈی آر کے لیے ایف اے نائب کاسیس کے لیے میٹرک اور خاکروپ کے لیے میڈل تو عمر کی حد اٹھارہ سے پچیس سال ہے میرک پر ہوگا سیلیکشن اور تانیاتی مقام جو ہے تائیناتی مقام اسلام آباد نیکس اس کا میتھڈ بتایا ہوا ہے کہ ہم نے اس کے لیے کیسے اپلائے کرنا ہے سوکاریم لازمین اپنی محکمہ کے توسط سے درخواستی ارسال کریں عمر کی بلائی حد میں گورنمنٹ پلیسی کے مطابق رائد دی جائے گی درخواست کے حملہ تعلیمی اصناد دو عدد تصاویر کمپیوٹر آشناکتی کا دومیسل سرٹیفکیٹ اور تجربہ کی مصدقہ نکول منسلک کرنا لازمی ہے نیز تمام تعلیمی سناد مطلقہ بارڈز یونیورسٹیز ای بی سی اور ایچی سی سے تصدیق شدہ جمع کروانا لازمی ہے اضافی تجربہ رکھنے والے امیدواروں کو ترجیح دی جائے گی ٹیسٹ انٹرویو میں حاضری کے لیے کوئی ٹی اے ڈی اے نہیں دیا جائے گا صرف اہل امیدواروں کو ہی ٹیسٹ انٹرویو کے لیے بلائے جائے گا درخواستہ اشتہار کی شاید کہ تیس روز تک کوہن جانی چاہیے نامکمل درخواستے مستعد کر دی جائیں گی تو اب ہم دیکھتے ہیں اس کا اپلائے کا میتھڈ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے اچھے سی ایڈورٹائزمنٹ ٹیٹ کر لینا ہے پھر اس کے بعد آپ نے یہاں پہ آنا ہے اور یہاں سے اس کا اپلیکیشن فارم جو ہے یہ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے یہاں پر یہ ہمارا اس کا اپلیکیشن فارم ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے آپ اس کا ایک پرینٹ ٹکل وائیں گے اور یہ سارا اپلیکیشن فارم فیل کریں گے اس کے اوپر آپ نے اپنی فوٹو گراف لگانی ہے پاسپورٹ سائز جس پوسٹ کے لیے اپلائے کرنا ہے سب سے پہلے وہ مینشن کرنا ہے پھر اپنا نیم پھر فادرز نیم پھر اپنا آئیڈی کارڈ نمبر پھر پوسٹل ایڈریس تحصیل پھر آپ نے بتانا ہے آپ شادشدہ ہیں یا نہیں پھر آپ نے اپنا جینڈر بتانا ہے ریلی جن بتانا ہے موبائل نمبر ڈیٹ آف بارت ڈومیسل ڈیسٹیک ڈومیسل پروفینس پھر اکیڈمی کوالیفکیشن والا ٹیبل فیل کرنا ہے پھر پروفیشنل کوالیفکیشن والا فیل کرنا ہے پھر ایکسپیئینس والا فیل کرنا ہے پھر لاس پر آپ نے ڈیٹ منشن کرنے ہیں اور ساتھ اپنے سیگنیچر کرنے ہیں تو یہ ہمارے پاس اپلیکشن فارم ہے جس کا آپ ایک پرنٹ نکل واقعے سے فیل کریں گے اور اس کے ساتھ تمام ڈوکومنٹس جو میں نے آپ کو پہلے بتائیں ہیں جو آپ کو ریکوائر ہیں وہ آپ نے اس کے ساتھ اٹیج کرنے ہیں اور آپ نے اس اڈریس پر بھیج دینے ہیں یہ اڈریس یہاں پر منشن ہے سسٹن ڈریکٹر اس کے لئے ہم نے اس طریقے سے اپلائے کرنا ہے اون لائن اپلائے نہیں ہے بائی کوریر اپلائے کرنا اس میں تو یہ ہماری آد کی ویڈیو تھے جس میں ہم نے پی او بوکس اسلام آباد جوگز کی ڈیٹیل دیکھئے اس میں اپلائے کا میتھر دیکھا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تک کہ ایسی نئو ویڈیو ہم آپ کے لئے بناتے رہیں اور آپ تک پہنچیں نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ